کسی بچے کا نام رکھتے وقت ہمیں خصوصاً دو باتوں کو خیال رکھنا چاہیے ایک یہ ایک بات یہ ذہن میں ہماری رہنی چاہیے کہ یہ جو ہم نام دیں گے یہ نام جو ہے اس کا پھری زندگی رہے گا یہ نام آپ ایسا نام دیں جس کی وجہ سے وہ ایسا نہ ہو کی بچپن میں تو ٹھیک لگ رہا ہے لیکن ایک نوجوان کے لیے وہ نام جو ہے غلط لگ رہا ہے یا بڑھاپے میں وہ غلط لگ رہا ہے ایسا نام نہیں دینا چاہیے کوئی ایسا نام پہلے سے سوچ کے رکھیں ایسا نام دے جو ہمیشہ جو ہے اسے اچھا لگے مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں نام کی مثال تا ذہن میں نہیں آرہی لیکن جو لوگ جو لفظ کہتے ہیں کسی کو ہم کہتے ہیں ننھے ننھے چھوٹے بچے کو تو اچھا لگتا ہے لیکن ایک چالیس سال کے بچے کو جب ننھا کہاں جاتا ہے تو عجیب سا لگتا ہے تو نام میں بھی دیکھنا چاہیے کہ جو نام آپ رکھ رہے ہیں وہ نام اس کے بچپن میں بھی ٹھیک لگتا ہو اس کے جوانی میں بھی ٹھیک لگتا ہو اور اس کے بڑھاپے میں بھی ٹھیک لگتا ہو ایسا نہ ہو کہ بچپن میں پیار میں آپ نے کوئی نام رکھ دیا لیکن جوانی میں اس کو عجیب سا لگتا ہے کہ میرا نام یہ کیوں رکھ دیا بچہ خدا کے شکایت کرتا ہے کہ جو کلاس والے چڑھاتے ہیں کہ تمہارا یہ نام ہے تو ایسا کوئی بھی نام نہیں رکھنا چاہیے ایک بات تو یہ کہ عمر کے مرحلے کے لحاظ سے اسی طرح اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی شخصیت کے اعتبار سے نام ہے کی نہیں آپ کا بچہ کمزور صاحب دکھ رہا ہے آپ اس کا نام پہلوان رکھ دیں کوئی بھی لفظ لفظ کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ پہلوان رکھ دیں اللہ تعالی نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے کوئی لیکن بہت زیادہ مطلب اللہ تعالی نے اس کو سانولہ منایا ہے کالہ منایا ہے یہ اللہ کی دین ہے لیکن آپ اسے کہیں دے کہ یہ چودوی کا چاند رکھ دیں اس کا نام بدر رکھیں تو لوگ چڑھائیں گے نہیں چڑھائیں گے بھئی ایک کالے انسان کا نام آپ کہیں کہ یہ چودوی کا چاند ہے یہ بدر ہے یہ شمس ہے یہ سورج نام رکھ کچھ بھی آنام جو بھی آپ کو اچھا لگے تو یہ نام اسی طرح کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ٹھیک آپ یہ نہیں کہتے کہ ہر بچے کے لیے ہر بچہ جو ہے لیکن اس کی اپنی شخصیت ہے اگر آپ نام کچھ ایسا رکھیں گے جو اس کی شخصیت سے میل نہیں کھائے گا تو وہ سماج میں وہ مزاق کا سبب بن جائے گی لوگ اس کا مزاق اڑائیں گے تو ہمیں یہ اس بات کا خیال لکھنا ہے